بسم اللہ الرحمن الرحیم گارڈ نے دو بڑے بڑے پارسل پکڑے جن کے اندر ٹائم بوم نصب تھا سن انیس سو چوراسی میں سر پھر یہودیوں کے ایک گروہ نے مسجد اکسہ میں داخل ہونے کی کوشش کی جبکہ انہوں نے دستی بوم اٹھا رکھے تھے اور ساتھ میں چھ تھیلے بارود کے بھرے ہوئے تھے یہ بھی مسجد کا کام تمام کرنے آئے تھے سن انیس سو چیاسی میں مسجد اکسہ ایک اور انداز میں یہودی بغز کا نشانہ بنتے بنتے رہ جاتی ہے اس بار اسرائیل فضائیہ کا ایک سر پھرہ پائلٹ اپنا تیارہ لے کر اڑتا ہے تو مسجد اکسہ پر چلانے کے لیے مزائل ساتھ رکھے ہوتے ہیں خدا نے اس کوشش سے بھی اکسہ کو محفوظ رکھا مسجد اکسہ کے سین میں اور آس پاس اسرائیلی قتل عام تو خیر معمول کی بات ہے اس سلسلہ میں خاص طور پر قابل ذکر اکتوبر سن انیس سو نوے کا وہ واقعہ ہے جب اسرائیلی فوجی دستوں نے نمازیوں پر سیدھا فائر کھول دیا جس سے تیس نمازی موقع پر ڈھیر ہو گئے یہودی یہاں اپنے نام نہاد حیکل سلمانی کا سنگ بنیاد رکھنے آئے تھے کہ نہتے نمازی ان کے آڑے آئے اور پوری مسجد نے واضح کر دیا کہ یہ کوشش وہ کامیاب نہ ہونے دیں گے تب اکسہ کے نمازیوں میں سے تیس سینوں کو گولیوں کے تمغے ملے خدا ان کی شہادت قبول کرے اٹھائے ستمبر سن دو ہزار کو پھر وہ یادگار واقعہ ہوتا ہے جو ان تفاضے دوئم کا نکتہ آغاز بنتا ہے اسرائیل کے سابق وزیر آزم نے اپنے یہودی جتھے کے ساتھ مسجد اکسہ میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی تھی کہ پوری مسجد اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی ترفین میں تصادم ہوا بیت المقدس میں ہر طرف مسلمانوں کی لاشے گریں اور پھر وہیں سے ان تفاضے مبارک کے مرلہ دوئم کا آغاز ہو گیا جو آج تک جاری ہے اسرائیل کے آبادکاری شعبے نے شہر بیت المقدس اور مسجد اکسہ کے زیر زمین خدایوں کا ایک لا متنائی سلسلہ شروع کر رکھا ہے خدایوں کا یہ سلسلہ اس وقت نو میٹر نیچے تک جا پہنچا ہے اور نشیبی چٹانوں کو جا لگنے لگا ہے مسجد اکسہ کے کئی حصوں کو کھوکلا کر چکا ہے اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب کوئی بڑا لرزہ یا جھٹکا مسجد کے ان حصوں کا کام تمام کر دے حقیقت یہ ہے کہ اپنی اس گناونی حرکت سے اسرائیل کورہ ارز پر پھیلی ڈیڑھ عرب مسلم امت کو ایک ایسے مسجد کے مستقبل کے معاملہ میں جو ان کے دلوں میں بستی ہے آخری حد تک چیلنج کر رہا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ تمام خدایاں کر لینے کے بعد یہود کو اپنے نام نہاد حیکل کا کوئی نشان نہیں ملا ورنہ یہود نے لازمان اب تک آسمان سر پر اٹھا لیا ہوتا مسجد میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد جس وقت مسجد کی مرمت کا کام ہو رہا تھا اور اس کے لئے کچھ خدایاں بھی کی گئیں تو اس وقت مسجد کے نیچے تازہ کھو دی گئی ایک خندق دریافت ہوئی ظاہر ہے یہ یہود کا لگایا ہوا نقب ہے جو آتش زنی کے واقعے کے کچھ ہی دیر پہلے مکمل کیا گیا تھا یہ زیر زمین نقب مسجد کی جنوبی فصیل سے چلتا ہوا مسجد کے اندر تک پہنچتا تھا یہ سن ساٹھ کی دہائی کی بات ہے جب ابھی اسے یہاں پر قابض ہوئے صرف دو سال ہوئے تھے اب ان کی خدایاں بھلا کہاں کہاں نہ پہنچ چکی ہوں گی مسجد اکسا کے زیر زمین اسرائیلی خدایاں دس مرحلوں سے گزری ہیں کئی مسلم ادواروں نے اس پر کام کیا ہے پہلا مرحلہ سن انیس سو سٹھ سٹھ تا انیس سو اٹھ سٹھ چلتا ہے مسجد کا جنوبی حصہ ستر میٹر تک کھوٹ ڈالا گیا یہ خدای مسجد کی جنوبی فصیل مسجد میں بنے ہوئے اجائب خانہ جنوبی منار اور عورتوں والے حصے کے نیچے سے گزرتی تھی یہ چودہ میٹر تک گہری تھی اس سے ان مذکورہ امارتوں کے اندر کئی جگہ پر درانے پڑ گئیں دوسرا مرحلہ سن انیس سو انتر سے شروع ہوتا ہے یہی خدای بڑھتی ہوئی شمال کی طرف جانے لگی یہاں تک کہ باب المغاربہ تک پہنچتی ہے اس کے درمیان چودہ امارتیں آتی ہیں جن میں قابل ذکر دار العلوم امام شافی ہے اس خدای کی لمبائی اسی میٹر ہے احادتہ اکسا کے باہر بھی اس کا سلسلہ چلا وہاں کی امارتیں درادوں کا شکار ہوئیں پھر اسی سال اسرائیلی بلڈوزروں نے وہ امارتیں ملیہ میٹ کر ڈالیں اور وہاں کے مسلم رہائشیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا تیسرا مرحلہ انیس سو ستر تا انیس سو چوہتر جاری رہا پھر کچھ تاتل کے بعد سن انیس سو پچتر میں دوبارہ شروع ہوا خدای کے اس منصوبہ میں بیت المقدس کی مسلم شرعی عدالت کا زیر زمین کھوکھلا کر دیا گیا علاوہ عزین دار العلوم تنکزیہ شمال کی جانے بڑھتے ہوئے اس نے اقصہ کے پانچ پھاٹکوں کو متاثر کیا باب السلسلہ باب المتہرہ باب القتانین باب الحدید اور باب علاو الدین احاتہ اقصہ کے باہر متدد اثار قدیمہ اور مذہبی مقامات اور رہائشیں متاثر ہوئیں جن میں سے خاص طور پر قابل ذکر چار مساجد قتانین کا تاریخی بزار اور قائط بائی کا منار دار العلوم جہوریہ ربات القرد اور جامعہ مسجد عثمانی ہیں ان کھدائیوں کی گہرائی دس سے چودہ میٹر تک جاتی ہے چوتھے مرحلے میں اقصہ کی مغربی فصیل کو متاثر کیا گیا اس کی گہرائی تیرہ میٹر تک پہنچتی تھی پانچویں مرحلے میں ایک اور زاویہ میں مغربی فصیل سے جنوبی فصیل تک کھدائی کی گئی اس کی لمبائی اسی میٹر ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ چوتھے اور پانچویں مرحلے کی کھدائی کے نتیجے میں اقصہ کی جنوبی فصیل میں درانے پڑھتے پڑھتے آخر اس کا ایک حصہ جھڑ بھی گیا یہاں سے اندر جانے کا راستہ ہو چکا ہے اور یہاں سے مسجد کے جو حصے سامنے پڑھتے ہیں وہ تین ہیں مسجد عمر اور اقصہ کا جنوب شرقی حصہ اقصہ کے محراب کا زیری حصہ اور جنوب مشرقی طرف کی بارہ دریوں کے زیری حصے یہاں سے فصیل اور مسجد ہی کے گر جانے کے خطرہ نہائیت زیادہ ہے اس کے بعد چھٹا مرحلہ شروع ہوا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہودی یہاں کھدائیاں کرنے کے لیے مسلمانوں کے قبرستان سے متصل ارازی ضبط کر چکے ہیں بیت المقدس کا یہ ایک قدیم تاریخی قبرستان ہے اور یہاں بے شمار صحابہ آئمہ علماء فقہہ اور مسلمانوں کی تاریخی شخصیات دفن ہیں ان میں خاص طور پر قابل ذکر قبریں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ اور شداد بن عوص رضی اللہ عنہ کی ہیں اس قبرستان کا ایک بڑا حصہ اس وقت خطرے میں ہے اس کے بعد ساتھویں مرحلے میں کی جانے والی خدائیوں کی زد سین براک پر پڑتی ہے جو کہ اکسا کی مغربی فصیل سے متصل واقع ہے یہ خدائی نو میٹر تک جاتی ہے آٹھویں مرحلے میں جب یہودیوں نے خدائی کا سزلہ شروع کیا تو ان خدائیوں کا عنوان تھا اسرائیل کی مملکت یہودہ کے بادشاہوں کی قبروں کی دریافت اس کا رخ اکسا کی جنوبی فصیلوں کے بیرونی جانب رہا فصیل مسجد کو اس سے نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہے نو میٹر مرحلے میں یعنی سن انیس سو اسی کے اندر ایک سرنگ دریافت ہوتی ہے جو وارن انگریزی نام سے منصوب ہے یہ مسجد کے بابل سلسلہ اور بابل کتانین کے مابین واقع ہے یہ اہاتہ اکسا میں مشرقی جانب پچنس میٹر تک اندر آتی ہے اور چھ میٹر چوڑی ہے یہ اکسا کے اندر لگی پانی کی سبیل قائط بائی تک پہنچتی ہے اس سے بابل سلسلہ اور بابل کتانین کے مابین واقعہ بارہ دریوں کی بنیادوں میں پڑ جانے والی دراریں واضح دیکھی گئی ہیں دسوہ مرحلہ جو کہ سب سے خطرناک شمار ہوتا ہے ان خدائیوں کی زد میں مسجد اکسا کے سین پکے فرش آ رہے تھے مگر بڑھتے بڑھتے اب ان کا دائرہ مسجد کے مرکزی حال اور گمبت سخرہ تک آنے لگا ہے یہاں تک کہ آج اگر آپ جا کر وہاں دیکھیں تو گمبت سخرہ اور مسجد اکسا کی اندرونی دیواروں پر جڑے ہوئے سنگ مرمر میں کئی جگہ آپ کو دراریں پڑی ہوئی نظر آئیں گی اس ویڈیو میں بیان کی گی تمام تاریخ انیس سو اسی تک ہے اس کے بعد سن انیس سو اسی سے لے کر مجودہ دنوں تک آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودی اپنی ان کھدائیوں میں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ اول مسجد اکسا کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق دیں معزز ناظرین و سامین اکرام اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ